یہ نصیب ہوگی انشاءاللہ شیخ صاحب اسی میں سے میرا ایک اگلا سوال ہے کہ فتح مکہ کے دوران ابو سفیان نے اور ان کے تمام فالوورس نے اسلام قبول کر لیا اب اسلام قبول کرنے کے بعد ہم ابو سفیان کو کس نظر سے دیکھیں اور انہوں نے کیا 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 بات دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاف کر دیا ابو سفیان کو تہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو معاف کر دیا پھر اس کا انہوں نے کلمہ پڑا جب وہ کلمہ پڑ گئے تو وہ ہمارے بھائی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا لقب اور صحابی کے لئے کیا درجہ ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم تو ایک آدمی برا رہتا ہے تو ہم بہیں گے یہ بات غلط ہے لیکن ایک آدمی برائی کی ریالیس کر لیتے ہوئے اور واپس اچھا ہو جاتا ہے یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو برائی میں رہتے ہوئے دشمنی میں رہتے ہوئے ہڈر بھی کر کے دنیا سے گزر جاتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے بڑے اخلاق کی بات ہے کہ ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو وہ آپ کی دشمنی میں رہتا ہے لیکن جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے تو اس میں دونوں کے اچھائی ہے ایک تو وہ اچھائی والے کے اچھائی ہے جس کے اچھائی اتنی پکی نکلی کہ دشمن بھی قائل ہو گیا اور یہ دشمن کے اچھائی یہ ہے کہ اس کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ وہ اچھا ہے جیسے اس کو پتا چل گیا کہ وہ اچھا ہے تو اس نے حق کا ساتھ دیا تو اس میں دونوں کی بھی اچھائی ہوگی اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ابو سفیان اور ان کے گھروانوں کو اور ان کے زمانے کے جو ایسے مخالفت کرنے والے چاہے خالد بن مریض دی اللہ تعالیٰ نو عمر بن عاصد دی اللہ تعالیٰ نو ہم کیا بنیاد پر کہ یہ پہلے چونکہ دشمن تھے تو لہذا آخر کیا بنیاد پر ہم ان سے کسی بھی شکل میں باہر رکھے نفرت رکھے کیونکہ ایک زمانے میں لو دشمن تھے ہم کیا بنیاد پر رکھے انہوں نے جو توبہ کی نا وہ توبہ میں اتنی فضیلت تھی کہ ان کو رضی اللہ عنہم و رضو عن کا لقب مل گیا ہے اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے اتنا بڑا لقب اللہ نے صحابہ اکرام کو دیا ان صحابہ کی فہرس میں وہ خوش نصیب آگئے ہمارا ایمان یہ لیول کا نہیں ہے کہ ہم ان کی توبہ کو بھی پہنچ پائے وہ توبہ کی بنیاد پر انہوں نے جو ثواب کمایا کیا حدیث شریف ہے ایک آدمی اگر توبہ کرتا ہے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اس نے اسلام جب تک قبول نہیں کیا مانے تیس سال چالیس سال اب اس نے اسلام قبول کیا چالیس سال کے بعد تو چالیس سال تک اس نے جو جو بھی گناہ کیے تھے اس کلمے کی برکت سے کیا ہوتا ہے نہ صرف ماف ہوتے ہیں بلکہ وہ پورے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں مان لیجے اس نے چالیس کروڑ برائیاں کی تھی آج نیکیوں میں بدلنے کے بعد چالیس کروڑ کیا ہوگی وہ چالیس کروڑ نیکیوں میں بدل گئی کل تا اس کا نام عمل خالی تھا آپ کلمہ پڑھتے ہی کلمے کے ساتھ ساتھ کیا نکلا یعنی جاتے ہم موبائل میں چپ خریدتے ہیں تو اندر جو ہے نا اس کے اندر اتنے کال فری کہہ کر جو آفر ملتا ہے وہ آفر دیکھ رہا ہے تو کلمے کے ساتھ ساتھ چالیس کروڑ نیکیوں بھی مل جارہے ہیں چالیس کروڑ نیکیوں بھی بونس آفر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ برائی کر رہا ہے سارے کے سارے برائی نیکی میں تبدیل ہو جارہے ہیں اتنی خوبصورت توبہ ہم کیا مخابلہ کریں گے صحابہ اکرام کا اس زمانے کے توبہ کرنے والے صحابہ اکرام کا یہ حال ہے تو صدیقین کا کیا مرتبہ تھا ہوگا اس کے بعد ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بیس سال تک بیس سال تک انہوں نے ایک ایسی خلافت سمالی کہ دنیا کی تاریخ کی خلفہ راشدین کے بعد سے لے کر آج تک کی تاریخ میں سب سے پاورفل طریقے سے خلافت کو سمالنے کا کارنامہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے وہ کس کے بیٹے ہیں ابو صفیان کے اس کا مطلب کا اقلاع کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ایک دن دکھاوے کے لئے کلمہ پڑھا گیا نہیں اس کے بعد کی زندگی پورے خاندان والوں نے مل کر سردھر کی بادی انہوں نے لگائی اسلام کو پروموٹ کرنے کے ماشاءاللہ سبحان اللہ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ